مہا بھارت کے یدھ کے بعد ہستیناپور کے مہل میں نسچےست بیٹھی ہوئی شنیہ کو تاک رہی تھی تب ہی شری کرشنا کا کش میں داخل ہوتے ہیں دروپتی کرشنا کو دیکھتے ہی دوڑ کر ان سے لپڑ جاتی ہے کرشنا اس کے سر کو سہلاتے رہتے ہیں اور رونے دیتے ہیں تھوڑی دیر میں اسے خود سے الگ کر کے سمیب کے پلنگ پر بٹھا دیتے ہیں دروپتی بولی یہ کیا ہو گیا سکھا ایسا تو میں نے نہیں سوچا تھا تب کرشنا بولے نیتی بہت کرور ہوتی ہے پانچالی یہ ہمارے سوچنے کے انروپ نہیں چلتی ہمارے کرموں کو پہناموں میں بدل دیتی ہے تم پرتیشوڈ لینا چاہتی تھی اور تم سفل ہوئی دروپتی تمہارا پرتیشوڈ پورا ہوا صرف دریو دن اور دشاسنی نہیں سارے کورو سے معافت ہوگئے تمہیں تو پرسند نہ ہونا چاہیے سکھا تم میرے گھاؤں کو سہلانے آئے ہو یا ان پر نمک چھڑکنے کے لیے نہیں دروپتی میں تو تمہیں واسطہ وقتہ سے عوگت کرانے کے لیے آیا ہوں ہمارے کرموں کے پرنام کو ہم دور دور تک نہیں دیکھ پاتے ہیں اور جب وہ سمکش ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا تو دروپتی بولی تو کیا اس یدھ کے لیے پونہ روپ سے میں ہی اتردائی ہوں کرشن نہیں دروپتی تم سویم کو اتنا محتوپن مت سمجھو لیکن تم اپنے کرموں میں تھوڑی سی بھی دور درشتہ رکھتی تو سویم اتنا کشت کبھی نہیں پاتی تمہیں کیا کر سکتی تھی کرشن کرشن بولے جب تمہارا سویمبر ہوا تب تم کرنہ کو اپمانت نہیں کرتی اور اسے پرتیوں گزرہ میں بھاگ لینے کا ایک اوسر دیتی تو شاید پرینام کچھ اور ہوتے اس کے بعد جب کنتی نے تمہیں پانچ پتیوں کی پتنی بننے کا آجیش دیا تب تم اسے سوکار نہیں کرتی تو بھی پرینام کچھ اور ہوتے اور اس کے بعد تم نے اپنے محل میں دریو دن کو اپمانت کیا وہ بھی نہیں کرتی تو تمہارا چیر ہرن نہیں ہوتا تب بھی شاید پریستتیاں کچھ اور ہوتی ہمارے شبد بھی ہمارے کرم ہوتے ہیں درابدی اور ہمیں اپنے ہر شبد کو بولنے سے پہلے تولنا بہت جروری ہوتا ہے انیتہ اس کے دش پرینام سرک سویم کو ہی نہیں اپنے پورے پریویش کو دکھی کرتے رہتے ہیں سنسار میں کیول منشعہ یہ ایک مواطرہ ایسا پرانی ہے جس کا جہر اس کے دانتوں میں نہیں شبدوں میں ہے اسی لئے شبدوں کا پریوک سوچ سمجھ کر کریے ایسے شبدوں کا پریوک کریے جس سے کسی کی بھاونہ کو ٹھیس نہیں پہنچے اس ستھے کو جیون میں اپنائیں اور جیون چریت آرچ کریں جائے سی آرہاں